تاریخ ابن کسیر جلسوم صفحہ نمبر دو سو بتیس میں اس کے بعد والے واقعات کے بارے میں ہمیں یہ بیان ملتا ہے کوفہ کے راستے میں ایک مسافر کی امام سے ملاقات بیان کی جاتی ہے اس شخص کا اپنا بیان یہ ہے کہ میں عامال حج انجام دینے کے بعد تیزی سے کوفہ واپس پلٹ رہا تھا کہ مجھے راستے میں چند خیمیں نظر آئے میں نے ان خیموں کے مالک کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ خیمیں حسین ابن علی کے ہیں یہ سن کر میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے شوق میں ان کے مخصوص خیمیں کی طرف چلا گیا آپ اپنے سراپے میں مجھے ایک ایسے شخص نظر آئے جس نے ابھی اپنے بڑھاپے کی ابتدا کی ہو میں نے دیکھا کہ آپ تلاوت قرآن میں مشغول ہیں اور آپ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوں کے قطرے آپ کے چہرے اور داڑی کو ترک کر رہے ہیں میں نے ارز کیا کہ میرے باباپ آپ پرفدہ ہوں اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے آپ اس بے آب و گیا بے آبا میں تشریف لائے ہیں امام نے جواب دیا کہ ایک طرف مجھے اپنے نانا کے دین کی فکر ہے اور دوسری طرف یہ اہلِ کوفہ کے خطوط ہیں جو انہوں نے مجھے ارسال کیے ہیں اور یہی اہلِ کوفہ مجھے قتل کریں گے اور جب اس جرم میں اپنے ہاتھ رنگ لیں گے اور خدا کے احکام اور فرامین کا احترام پامال کر لیں گے تب اللہ ان پر ایک ایسے شخص کو مسلط کرے گا جو انہیں ظلیل و خار کر دے گا امام کی اس گفتگو میں انتہائی قابل توجہ بات اہلِ کوفہ کے بارے میں آپ کی پیش گوئی ہے آپ نے فرمایا کہ یہی لوگ مجھے قتل کریں گے اور اس جرم کے ارتکاب کے بعد اللہ ایک ایسے شخص کو ان پر مسلط کرے گا جو انہیں اتنی ظلط اور خاری کا مزہ چکھائے گا کہ یہ لوگ دنیا کے پست اور ظلیل ترین افراد ہو جائیں گے امام نے متعدد مواقع پر اپنی گفتگو میں پیش گوئی کی ہے مثلا بطن عقبہ کے مقام پر آپ کی گفتگو میں اور مکہ سے روانگی کے وقت ابن عباس کے مشورے کے جواب میں اسی طرح آشورے کے دن اہلِ کوفہ کے سامنے کی گئی اپنی دوسری تقریر میں جس کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کی قسم اس جنگ کے بعد بجوز انتہائی کم مدت کے تم آسود گی اور خوشی نہیں پاؤ گے